اسلام علیکم سیڈنٹس ویلکم ٹوٹیز لیکچر آج کی لیکچر میں ہم یہ سیکھنے جا رہے ہیں کہ جو گرافک ڈزائنرز ہیں یا جو آرٹسٹ ہیں پینٹرز ہیں پینٹنگز بناتے ہیں ان کے لئے کلرز کی اہمیت کیا ہے اور کلرز کی انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے سپیشلی اس ٹاپک اس کے لئے گرافک ڈزائنرز تو آئیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلی بات یہ گوھر کر کیجئے گا کہ ہمارے پاس یہ تین پرائمری کلر ہوتے ہیں ایک ریڈ ہے ایک ییلو ہے اور ایک بلو ہے ان تین کلرز کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پرائمری کلرز ہیں ان پرائمری کلرز کے ملنے سے باقی کلرز بنتے ہیں یا ہم آر جی بھی بھی کہہ سکتے ہیں اس میں ریڈ گرین بلو بھی ہے لیکن پرائمری کلرز اکارڈنگ ٹو دا مکچر اور اکارڈنگ ٹو دی سرکل اس میں ریڈ ییلو اور بلو یہ پرائمری کلرز ہو گئے اس کے بعد ہمارے پاس یہ کلرز ہیں جنہوں کو ہم سیکنڈری کلرز کہتے ہیں جیسے کہ ہم ریڈ کو اور بلو کو ملائیں گے تو یہ والا کلر بان جائے گا اگر ہم ییلو کو اور ریڈ کو ملائیں گے دو پرائمریز کو تو یہ اورنج کلر بان جائے گا اگر ہم ییلو کو اور بلو کو ملائیں گے تو یہ سیکنڈری کلر ہمارے پاس یہاں پہ گرین بن جائے گا یہ کچھ وائلٹ ٹائپ ہے پنگ ٹائپ شاید یہ ہے پنگ ٹائپ لگ رہا ہے اچھا یہ تو ہو گیا پرائمری کلرز اور سیکنڈری کلرز کا تعروف اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ترشری کلرز بھی ہوتے ہیں ترشری کلرز یہ ہوتے ہیں کہ جو تیسرے لیول پہ آتے ہیں یعنی جو ریڈ کو اور یہ جو پنگ ہے اس کو ملانے سے بنے گا یعنی جو پرائمری اور سیکنڈری کو ملانے سے بنتے ہیں وہ ترشری کلرز ہوتے ہیں اور جو پرائمری ٹو پرائمری ملانے سے بنتے ہیں وہ سیکنڈری کلرز ہوتے ہیں اس کا تعروف آپ نے دیکھ لیا ہے اب آئیں نیکسٹ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس نیکسٹ اس میں کیا ہے نیکسٹ انکلرز میں آپ گوھر کیجئے کہ یہ جو ریڈ سے لے کے یلو تک ہے جیسے کہ دیکھیں ریڈ سے یلو تک اگر میں اس کو ایسے لائن لگاؤں یہاں پہ میں ایک لائن لگا کے آپ کو دکھانے چاہتا ہوں دیکھیں یہ ریڈ سے میں نے اس کو سٹارٹ کیا ہے اور یہ جا رہا ہے جی اس طرح یلو تک ٹھیک ہے نا ان کو ہم وارم کلرز کہتے ہیں یعنی یہ بڑے انرجیٹک قسم کے اور بڑے ہاٹ قسم کے کلرز ہوتے ہیں بڑے وارم قسم میں کلرز ہوتے ہیں اور یہ جو ہمارے پاس ادھر نظر آ رہے ہیں یہ کلرز آپ کو گرین سے لے کے جا رہے ہیں پنگ سے آگے یہ جا کلرز جو میں نظر آ رہا ہے تو یہاں تک ان کو ہم کول کلرز کہتے ہیں یعنی یہ ایسے کلرز ہیں جو کول کلرز گھوڑ کریں کول کلرز کیا ہوں گے جو گرین سے لے کے جائیں گے یہ وائلڈ تک لگ رہا ہے تقریبا یہ بلو اور آن ورڈ اور جو ریڈ سے لے کے یلو تک جائیں گے یہ ہمارے پاس وارم کلرز ہوں گے تو اگر آپ چاہتے ہیں کچھ بڑکی لا قسم کا اپنے امپیکٹ دینا ہے تو آپ وارم کلرز کو یوز کریں گے اور اگر آپ کچھ تھوڑا پیس فل قسم کا کانسپ دینا چاہ رہے ہیں درائنگز میں تو پھر آپ کول کلرز کو یوز کریں گے کلیر جی یہ نکتہ ہے کہ میں نے خاصم جا دیا آپ کو اب ہم نیکس چلتے ہیں اور غور کیجے کہ یہاں میرے پاس یہ ریڈ گرین بلو یہ بھی ایک کمبینیشن ہے ہمارے پاس تو کلر سرکل میں ہمارے پاس یہ بھی ایک کمبینیشن بنتا ہے کہ ریڈ گرین اور بلو لیکن اس میں ہم وارم کلرز کو اور کول کلرز کو اس طرح سے سپریٹ نہیں کر سکتے تو یہ بھی ہمارے پاس ایک کمبینیشن ہے اس کے بعد غور کیجے گا تھوڑا مزید کمبینیشن جس میں غور کیجے گا کچھ کلرز کے نام بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ آہستہ آہستہ دارک سے لائٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں یعنی یہ ہمارے پاس ریڈ ہے یہ گرین ہے اور یہ ہمارے پاس ادھر یہ بلو ہے اور ساتھ یہ مکسنگ کرنے سے غور کیجئے گا کون سے رنگ بنتے چلے جا رہے ہیں اس کلر سرکل کو سمجھنا بہت ضروری ہے اس کا ریزن میں آپ کو بتا جاتا ہوں ریزن یہ ہے کہ اس کلر سرکل کے ساتھ غور کیجئے گا اگر تو ہم اس کلر سے اس کلر تک چلے جائیں یہ اپوزٹ کلر ہوتے ہیں اور اگر ہم ان کے ساتھ والے کلر کو ڈیل کریں ان کو ہم اینالاؤگس کلر کہتے ہیں ابھی گور کیجئے گا یہ کلر ویل جو تھا ہمارے پاس کلر سرکل جو تھا کلر ویل اس میں یہ جو کلر آپ کو نظر آ رہے ہیں ریڈ اورنج اور اورنج اور اورنج یلو اور یلو یہ آپس میں ایڈجاسنٹ ہیں اور ان کو ہم اینالاؤگس کلر درائنگز میں انالاؤگس کلر کو استعمال کرنے سے بڑی خوبصورتی پیدا ہوتی ہے اس طرح دیکھیں یہ وائلٹ سے لے کے گرین تک جا رہا ہے تو یہ بھی انالاؤگس کلر ہیں اور یہ بھی انالاؤگس کلر ہیں چھوڑا ساتھ زوم کر کے آپ کو دکھا جاتا ہوں یہ گور کیجئے گا یہ ہمارے پاس سارے انالاؤگس کلر ہیں یعنی یہ آپس میں ایڈجاسنٹ ہیں گور کیجئے گا یہ میں نے آپ کو جیسے بتا دیا بھی کہ red, yellow and blue these are primary colors یہ تین primary colors ہوتے ہیں ان کے ملنے سے پھر secondary colors بنتے ہیں اور secondary اور primary کے ملنے سے tertiary colors بنتے ہیں گور کیجئے گا اگر yellow کا میں opposite color لوں complementary color لوں تو وہ purple ہوگا red کا complementary green ہوگا اور blue کا complementary orange ہوگا یہ opposite colors ہوتے ہیں ان کے combination میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں ان کو دیکھ کے آپ بہت ہی خوبصورت impact آپ کو پڑے گا اور آپ کو واقعی colors کو use کرنا اچھی طرح سے آ بھی جائے گا انشاءاللہ تو یہ میں نے بھی آپ کو یہ بتایا کہ جب ہم color wheel میں جاتے ہیں تو color wheel کے اندر ہمیں primary اور اس کا opposite جو ہے وہ کیا ملتا ہے green تو اب ہم کیا کریں گے کہ ہم جب design بنائیں گے تو اس میں ہم red اور green کا combination بھی استعمال کر سکیں گے next چلتے ہیں میں ایک اور اہم چیز آپ کو دکھانی چاہ رہا ہوں ابھی تک جو میں نے آپ کو بتایا وہ colors میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو ہمارے پاس opposite color ہوتا ہے complementary color ایک analogous color ہوتا ہے اور ایک ہمارے پاس method یہ ہے کہ ہم triadic colors بنا لیتے ہیں اب triadic colors کیا ہوتے ہیں یہ triangular colors ہوتے ہیں ان کے تین رنگ اگر میں چاہیئے تو ہم triangular color میں جا کے تو blue کو yellow کو اور red کو چوز کر سکتے ہیں یہ triadic colors ہوتے ہیں اور اگر میں مزید آگے جاؤں دیکھیں تو triadic میں میں کسی بھی تین colors کو اس طرح سے combination میں لے سکتا ہوں اور میں اگر چاہوں تو میں triadic colors بھی لے سکتا ہوں چار رنگ غور کیجئے گا یہ جو blue ہے اس کا جو opposite ہے وہ غور کریں یہاں پہ آپ کو یہ orange نظر آ رہا ہے اور green کا opposite آپ کو یہ مجنٹا نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں ان چار colors کو use کر کے میں اپنا کوئی بھی logo یا design بنا لوں گا یہ tetratic color combination میں نے use کیا ہے اسے ہم color theory بھی کہتے ہیں hope آپ اس چیز کو سمجھ گئے ہوں گے تو اب میں چاہوں گا کہ میں کچھ examples آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ کو اس کا practical use آئے اور آپ کو مزہ آئے دیکھ اور آپ کو colors کا صحیح استعمال کرنا بھی آئے تو سب سے پہلے چلتے ہیں ہم analogous colors کی presentation کی طرف غور کیجئے گا یہاں پہ nature کی scenery کا آپ کو نظر آ رہی ہے تو دیکھیں nature نے کس طرح سے analogous colors کو use کیا ہوا ہے یہاں پہ دیکھیں پہاڑوں کا جو color ہے وہ یہ والا ہے blue سا ہے ابھی ہم dark blue پہ جا رہے ہیں یہاں پہ غور کیجئے گا پھر ہم اور آگے چلیں گے پھر چھوڑا سا pink side پہ نکل کے دیکھیں یہ pink ہے تو یہ جو آپ کو بڑی خوشورت سی ایک scenery نظر آ رہی ہے اس میں جو color combination nature نے use کیا ہوا ہے وہ ہمارے پاس analogous colors ہیں یہاں ترہ غور کیجئے گا اس میں analogous colors ہیں کے نہیں آپ wheel کو چیک آ لیں analogous colors ہیں next غور کیجئے گا یہ بھی analogous colors کی ہی ایک مثال ہے blue کا ساتھ آستہ آستہ یہ greenery آ رہی ہے اور یہ white lightness اور darkness اس طرح سے یہ بہت پیارا ایک logo آپ کو نظر آ رہا ہے آئی کا مزید آپ غور کریں یہ بھی ہمیں yellow green اور آستہ آستہ یہ light green dark green یہ آپ کو light dark نظر آ رہے ہیں اور تھوڑا سا یہ جو color combinations ہیں یہ سارے analogous کی جی تو اب میں چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کو color دکھاؤں جس میں complementary colors استعمال ہوئے ہیں analogous نہیں ہوئے ہیں یہاں بھی دیکھیں ایک قدرت کی scenery آپ کے سامنے ہے غور کیجئے گا یہاں پہ yellow یہ گھاس کا جو color ہے yellow ہے اس کے بعد آسمان دیکھیں یہاں پہ مارے پاس یہ blue ہے یہ tryadic color استعمال ہو رہا ہے یہاں پہ اور یہ radish آپ کو نظر آ رہا ہے پہاڑ دیکھیں یہ تینوں color communication مل کے کتنا خوبصورت scenery میں دے رہے ہیں اور ساتھ یہ green بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں چیزیں کچھ یہاں پہ یہ اس طرح سے ہم colors کے communication بناتے ہیں next آپ گور کیجئے گا یہ بھی ہمارے پاس جو color communication ہیں یہ کون سے ہیں یہ complementary ہیں opposite colors red اور green opposite colors یہ بھی آپ چیک کیجئے گا color بھیل میں آپ چیک کیجئے گا blue اور orange یہ ہمارے پاس opposite colors ہیں end پہ آپ ایک مثال جانی چاہ رہا ہوں یہ گور کیجئے گا یہاں پہ یہ جو picture آپ کو نظر آڑی سپر مین کی یہاں پہ try color کا استعمال کیا گیا ہے کیونکہ اس میں yellow مینو آپ کو پتا ہے یہ primary colors ہیں اور یہاں try color کا استعمال کیا گیا ہے اور دیکھیں کتنا اچھا combination آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے black ساتھ تو white بھی ساتھ یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے اور ہنکہ سے skin color بھی ہے لیکن color میں آپ اور کیجئے main جو اس وقت جو اب آئیں graphic designers کو میں لے چلتا ہوں coral draw میں وہاں جا کے ان چیزوں کی implementation دیکھ لیتے now here is coral draw تو غور کریں میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں colors بنانے کی طرف آتا ہوں میں تو یہاں میں نے اس کو open کیا ہے fill color کو غور کریں تو more میں آجاتے ہیں تو more میں آکے گوھر کریں یہ models آپ کو نظر آ رہے ہیں palettes نظر آ رہی ہیں بہت ساری palettes یہاں نظر آ رہی ہیں آپ کو یہ mixer میں آجاتے ہیں mixers میں غور کیجئے گا یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے that is color wheel یہ color circle آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ لیں یہ آپ کو red and blue and yellow یہ تین primary colors ہیں اور ساتھ پھر yellow کے ساتھ green ملتا ہے سیان ملتا ہے blue بنتا ہے orange بنتا yellow تو یہ ہے یہاں پہ جو models ہیں وہ میں یہاں نظر آتے ہیں کون سا color کتنی saturation میں یہاں پہ ہوگا تو غور کیجئے کہ یہاں میں اس کو cooler بھی لے سکتا ہوں اور warmer بھی لے سکتا ہوں اور میں نے لے لیا یعنی گاڑے سے آجتا آجتا یہ ہلکے ہوں گے اب آئیں وہ ہی ٹیکنیک میں آپ سمجھاؤ جو color تھی میں نے پڑھائی ہے ہیوز میں سب سے ریڈ گرین بلو اثر وائز ریڈ یلو بلو ٹھیک ہے نا یہ primary colors اور primary color اصل میں ریڈ یلو بلو ہی ہوتے ہیں ان سے مل کے بعد گرین بنتا ہے اب آجاتے ہیں ہم complementary میں یہاں میرے پاس دو رنگ ہیں تو میں اگر چاہوں تو اپنی drawing میں کیا کر دو رنگوں کا استعمال کر سکتا ہوں تو یہ میرے پاس میں یہاں پہ تھوڑا سا کر دکھاتا ہوں کام دیکھیں ایک میں نے یہ پیلٹ لے لی ہے اور ایک میں دبا لے لیا ہے تاکہ جب میں لوگو بناؤ تو میں ان colors کو use کر سکوں تو میں آتا ہوں یہاں پہ اس کو میں یہاں پہ فل کر دوں گا یہ blue آگیا جی چلیں اب میں next چلتا ہوں اور مکسٹرز میں آکے دوسرا کر یہ اورنج ہے دیکھیں دو پیلٹس یہاں مجھے مل گئی ہیں اور وہی دونوں پیلٹس یہاں میرے پاس اس document میں آ چکی ہیں گوھر کریں جہاں چاہوں ان کو دوبارہ سے میں use کر سکتا ہوں میں یہ دکھاتا ہوں میں یہاں پہ ایک rectangle بنائیا ہے میں سرکر چلنل لے لیتا ہوں میں یہ والا کلر چاہیے کلر آ چکا ہے میں کلک کروں گا یہ کلر یہاں فیل ہو گیا یہ میں نے کیا کیا ہے میں آپ ہیں یا اپوزیٹ ہیں بس یہ بہت سمجھ نیاب نے ٹھیک ہے اب ہم ایسے کرتے ہوں کہ ہم triangle لے لیتے یہ وہ triangle ہے جس میں اپنی مرضی سے تیسرا کلر چوز کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اور اگر میں tragic کلر کے حوالے سے بات کروں تو یہ مگر یہاں RGV میں اس کی value آگئی ہے اس رنگ کی اس کو میں نے ok کر دیا ہے اب میں اس کے اندر fill کر دیتا ہوں دیکھیں میرے پاس وہ رنگ بھی آگیا ٹھیک ہو گیا جی چلے اب میں دوبارہ سے open کر لیتا ہوں اور یہ triangle تھی میرے پاس دیکھ ادھر میرے fix جو بنے ہوئے ہیں یہ لے لیتا ہوں اس طرح سے میں تین کر لے اپنا ایک ڈرائنگ مکمل کر لوں گا اس کے بعد میں گور کیجئے گا ریکٹینگل بھی ہے میرے پاس پانچ رنگ چاہیئے میں یہاں سے لے سکتا ہوں دوسرے دو رنگ جو ہوں اس کے ساتھ مو کریں گے اس طرح میرے کمبینیشن بہت پیارے بنیں گے رنگ ہوں کے آئی ہوپ کہ اس لیکچر کے بعد آپ کو کمبینیشن بنانے وہ اس کو آپ مکسرز کو کلر ویل کو یوز کریں یہ بہت ہی زبردست کسم کا کونسپٹ ہے جب آپ ان کو یوز کریں گے تو وہ بلکل ایک خوبصورت قسم کا کونسپٹ دیں گے سارا یہ میں دیکھیں نا جتنا موو کروں گا ساتھ دوسرا موو کر رہا تاکہ وہ آپس میں کمپلی منٹری کلرز رہیں تو بغیہ اس میں دیکھیں پیلٹس ہیں اور ہزاروں اس میں آپشن ہیں یہ کورل ایک سیون میں بھی آپ کو ملے گا یہ ہیں تو میں یہاں کوئی بھی چیز بناؤں گا سپوز میں نے یہ بنایا ہے تو مجھے یہ رنگ چاہیے جو میں نے لیے تھے تو میں ان رنگوں کو یہاں پر استعمال کر سکتا ہوں یہاں فلم کر سکتا ہوں